آپ میرے پچھے پودے دیکھ سکتے ہیں سبھی پودے ہم نے گرافٹنگ کر کے تیار کی ہیں کونسی یہ ورائیٹی ہے کیسے گرافٹنگ کری جاتی ہے کیسے نرسری کے پودے تیار کیے جاتے ہیں اور کیسے کسانوں کو اپلبد کیا جاتا ہے کیا ان کا سمیہ رہتا ہے کتنے ہم نے پودے تیار کی ہیں سبھی جانگاری آج کی ویڈیو میں مفکر دیں گے تو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر یہ ہماری لولی نرسری رانہ فارم جو کی کرنال میں ستہ ہے وہ نرسری ہے ہم یہاں کسان لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے کنفرم ورائیٹی کوشش کرتے ہیں تیار کرنے کی لیٹسٹ ورائیٹی کے پودے تاکہ ہم کسانوں کو آویلیبل کرا سکے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی نولیج ہم کسانوں کو دے سکیں اگر ہمارے سے جڑ کے کوئی باغوان نہیں کرتا ہے اس کی ساری جانکاری ہم کسانوں تک پوچھاتے ہیں کیسے پودہ لگایا جا سکتا ہے کہاں پہ کون سے کلیمیٹ کے لیے کون سا پودہ زیادہ سوٹیبل ہے ان میں بیماری آئے تو اس کا کیسے علاج کیا جائے ہماری پروپر ٹیم ہے جو کسانوں کے ساتھ جڑ کے کام کرتی ہے ایک اچھے انویرمنٹ کے لیے تاکہ کسان اس پارمپرک کے حتی سے دور ہو کے باغوانے کی طرف آسکے تو اب شروعات کرتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کس طرح سے گرافٹنگ کریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہم نے یہاں پہ دیسی پودے پچھلے سالے ہم نے جمین میں تیار کیے تھے کیسے ہی تیار کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساری پرکریا یہ ہم نے جمین میں تیار کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس پہ ابھی گرافٹنگ کر دی تھی گرافٹنگ کرنے کے بعد یہ جو آپ لال پتے تھوڑے لال رنگ کے دیکھ سکتے ہیں نئی فوٹ ہے جو نئی فوٹ ہے یہ اوپر ہمارا ارونیما کا پودہ ہے ارونیما کا پودہ ہم نے دیسی روٹ سٹوک پہ گرافٹ کیا ہے آپ کوئی سوچیں بھی دیسی روٹ سٹوک ہی کیوں یوز کرا جاتا ہے گرافٹنگ کے لیے دیسی ہماری جڑے ہوتی ہیں پودہ کی ان میں کیپیسٹی جیدہ ہوتی ہے مٹی سے نیوٹرینٹ لینے کی اپنی خواد دعائی پانی کو لینے کی زیادہ سے زیادہ انہوں میں مطلب کیپیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم دیسی آم کی گھٹھلی لیتے ہیں اس سے پودہ تیار کرتے ہیں تو جہاں تک گرافٹنگ ہوتی ہیں جس طرح یہاں تک گرافٹنگ ہو رہی ہے اس سے نیچے کا جو پلانٹ کا سسٹم ہے وہ سارا دیسی پلانٹ کا سسٹم کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہمارا نیا پودہ چلے گا وہ ہائیبریڈ ہوگا یعنی کہ ہمیں جو فل ملنے والا ہے وہ ہائیبریڈ ملنے والا ہے اور اس کی جڑے ہماری دیسی رہنے والی ہیں دیسی جڑے جو ہیں ہمارے پودے کو گرو کرنے میں جیدہ اچھے ہیلپ کرتی ہے اور ہمارے انوارمنٹ میں چل پاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی گرافٹنگ کرنے کے سمیں کی تو یہ گرافٹنگ تین سمیں میں کر جاتی ہے ایک مارچ میں کر جاتی ہے پھر برسات کے موسم میں اور یا پھر سپٹیمبر کے سٹارٹنگ میں اگرست کے آخری موسم میں ابھی بھی گرافٹنگ کرنے کا سمیں ہوتا ہے تو یہ جو آپ گرافٹنگ دیکھ سکتے ہیں اب سے پندرہ سے بیس دن پہلے ہم نے گرافٹنگ کر رہی تھے اور کس طرح سے سبھی پودوں میں لگ بگ گرافٹنگ سکسس ہونے کے بعد فوٹ آنے لگی ہے کچھ پودے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہی یہ گرافٹنگ نہیں چلی ہے یہ سوک گئی ہے اور یہ اس کے ساتھ والی چل رہی ہے کچھ پودے چلتے بھی ہیں بیس سے پچیس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ کئی بار پودے ہمارے بر بھی جاتے ہیں گرافٹنگ نہیں سکسس ہوتی اس کے بہت ہی ریزن رہتے ہیں کوئی ریزن جیسے یا تو گرافٹنگ کا ہل نہ ہو جاتا ہے کئی بار ہماری گرافٹنگ جو ہم چھیلتے ہیں اس کی بوڈی ٹو بوڈی صحیح سے نہیں ٹچ ہو پاتے جس ہو جیسے گرافٹنگ فیل بھی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہ پودے ہیں سارے کے سارے ہمارے ارونیما ورائیٹی کے ہیں ہم نے نو ہزار کے آس پاس ارونیما پوسہ انسٹیٹوٹ کی لیٹسٹ ورائیٹی ابھی یہاں پہ ہم نے گرافٹ کرے ہیں یہ سبھی پودے کسانوں کے لئے اگلے سال مارس سے ایویلیبل ہونے شروع ہو جائیں گے ارونیما پودے کے اگر خاصیت کی بات کریں تو وہاں پودہ جو ہے بیس بائی بیس تک ہی فیالتا ہے ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا اس کی فروٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے بہت لا جواب اس کی فروٹنگ ہوتی ہے لیٹ ورائیٹی فروٹ ہوتا ہے اور ہر سال فروٹنگ دینے والا پودہ ہوتا ہے پوسہ انسٹیٹوٹ نے تیار کری تھی اس کے فروٹ جو ہیں جامنی رنگ کی ہو جاتے ہیں اب آپ کو اور دکھاتے ہیں جب یہ پودہ ہمارا چل جاتا ہے جب ہماری نچے کی دیشی فوٹ چل جاتی ہے تو جس طرح ہمارے پرانے جو پیڑ تھے روٹ سٹوک اس کے اوپر سے ہمیں کٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سب ہی پودہ یہاں سے کٹے ہوئے ہیں سب ہی پودہوں کی اوپر سے کٹنگ کر دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو نئی فوٹ چلی ہے نئی ہماری گرافٹنگ والی فوٹ چلی ہے اس کو پاور ملتی ہے دوسرا جو دیشی پودہ ہوتا ہے اس گروت نہیں ہوتی اور ہائی بریڈ پلانٹ کی گروت چلتی ہی آجاتی ہے اس کے پتے نکل آتے ہیں وہ پتے فوٹو سنتھیس سے اپنا نیا کھانا بنینا شروع کرتے ہیں اور پورے اچھے سے ان میں پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو اوپر کی فوٹ ہوتی ہے گرافٹنگ چلنے کے بعد یہ کٹنی بہت جروری ہوتی ہے جب یہ پتے تھوڑے ایک نورمل سائز پہتے ہیں پندرہ سے بیس دن بعد جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیش بھی ہمارے کٹ رہے ہیں یہ سب ہی اس طرح سے کٹنگ کرنا بہت ہی جروری ہو جاتا ہے اگر ہم اس طرح سے کٹنگ نہیں کریں گے تو ہماری جو نئی گرافٹنگ کی فوٹ چلی ہے وہ کمجور پڑ جائے گی اور دیشی پلانٹ جو ہے جو اوریڈی سیٹ ہے وہ زیادہ اچھے سے گروہ کر پائے گا وہ زیادہ سے زیادہ اپنا یعنی کی فیلاؤ کر لے گا تو اس میں ہمیں دو تین چیزوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے جن پر ہمیں گرافٹنگ نہیں چل رہی ہے ابھی ان پدھو کو ہم نہیں کٹیں گے اس پر ہم دوبارہ سے گرافٹنگ کریں گے جن پر چل گئے گرافٹنگ ان کے ہم کاٹ دیں گے اور سپیشلی جن میں گچھا روگ آ گیا ہے اس کو ہم نکال کر کے یہاں سے دور کریں گے یہاں سے نکال دیں گے اگر ہم اس کو نرسری میں ایسی چھوڑ دیں گے فنگس سبھی پدھو میں پھیل جائے گی اور یہ فنگس پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپرانٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں ان چیزوں کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ابھی انہیں کاٹیں گے ان کو الگ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ان پر سبھی پہ فنگی سائیڈ کا سپری بھی کیا جائے گا کوپر بیسڈ فنگی سائیڈ جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ان کا ریزلٹ آم کے پدھو میں زیادہ اچھا آتا ہے